پیٹرول کی قیمت نئی قیمت 248 روپے چوتر پیسے ہوگی اس لئے عوام آپ سے تنگ آ چکی ہے اب ان کو شرم بھی نہیں آ رہی آپ بیان سنیں اتنی گھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے چلتے پرتے میں لوٹ مار ایک نارمل روٹین جہن دوستو موڈی ریس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر کیسے پاکستانی سرکار نے پیٹرول کیمت بڑھا دی ہے اور یہ اس مہینے میں پانچوی بار پاکستانی سرکار نے پیٹرول کیمت بڑھائی ہے پاکستانی سرکار نے جب ایک ہفتے میں پہلے دو بار پیٹرول کیمت بڑھائی تھی तب میں نے آپ کو اس چینل پر بڑھایا تھا اور پاک میڈیا اب رو رہا ہے کہ 30 دیس میں یہ پانچ بھی بار ہے جب پاکستانی سلکہ نے پیٹرل کیمت اتنی زیادہ بڑھا دی ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ پیٹرل خرید نہیں پاری اور پیٹرل کی ویسے پاکستان میں مہنگائی بھی آسمان تک پہنچ گئی ہے تو پاکستانی میڈیا آج اس پر رو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مجھدار ہے تو اسے پورا سرو دیکھے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو رکھتے ہیں دس روپے ہم کو پیٹرل کی قیمت میں اور پانچ روپے ہم کو دیزل کی قیمت میں پی ڈی ایل کی لیوی لگانا ہے لہذا جو پیٹرل موٹر گیسلین جو دو سو تیس روپے اناسی پیسے کا تھا اس میں چار روپے پیچاسی پیسے کی انکریس آئی یہ قیمت میں دس روپے اس پر پی ڈی ایل لگائے تو چودہ روپے بڑھائے چودہ روپے پیچاسی پیسے بڑھاتے ہیں تو پیٹرل کی قیمت نئی قیمت دو سو اٹالیس روپے چوتر پیسے ہوگی دیزل جس کی قیمت دو سو تریسٹھ روپے کی تھی تقریبا اس پر آٹھ روپے تیس پیسے قیمت میں اضافہ ہوا ہے پانچ روپے اس میں اگر ہم ٹیکس لگاتے ہیں صرف پانچ روپے ٹیکس لگاتے ہیں تو تیرہ روپے تیس پیسے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں پیٹرل گریب طبقے کی پہنچ سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور مفتہ صاحب بڑے ارام سے پیٹرل کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر کے نکل جاتے ہیں اب مفتہ صاحب کہتے ہیں کہ پیٹرل کی قیمت میں اضافتے کا اعلان مجھے ٹی وی پر آ کر نہیں کرنا چاہیے تھا مفتہ صاحب آپ چاہے ٹی وی ریڈیو جہاں مرضی اعلان کریں اس پر عوام کے دل سے نکلنے والی بدعوں کا نشانہ آپ کی ذات ہی بنے گی لوگوں کو پتہ ہے یہ فیصلے آپ کر رہے ہیں اس لئے عوام آپ سے تنگ آ چکی ہے اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو کبھی پروٹوکول کے بغیر عوام میں زرہ جا کے تو دکھائیں حقیقت کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جیسے شباز شیف صاحب کو حکومت میں آنے کے بعد کار کردگی کے جو بھاؤ ہیں ان کا پتہ چل رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ پیٹے حکومت کو لطارتے تھے عوام کو بے بکوب بناتے تھے دنیا میں جو جمہوریت موجود ہے جو رائج ہے وہ پاکستان میں کبھی نہیں آ سکتی نئی سوٹ کرتی ہے آپ کو آپ کو عادت پڑھئے دھکے کھانے کی آپ کو عادت پڑھئے مار کھانے کی آپ کو وہ سوٹ بھی نہیں کرے گی آپ کو یہ ٹائپ کی جمہوریت لولی لنگڑی سوٹ کرتی ہے تو پاکستانیوں کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ عمران خان کے دور میں یہ سب گلا پھال پھال کر کے چلا رہے تھے کہ غریب مر گیا اور اب ان کو شرم بھی نہیں آ رہی اب ان کو شرم بھی نہیں آ رہی آپ بیان سنیں شہباز شریف کہہ رہے ہیں عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اگر شہباز شریف کسی غریب آدمی کے سر چڑ گئے یا ہتھیں لگ گئے تو وہ سر توڑ نہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ توڑ دے گا اتنی گھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ آدمی احران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی دنیا کا آدمی ہے ایک اور بیان ہے پچھلی حکومت میں سستی گیس خریدی ہوتی تو اتنی بری معاشی صورتحال نہ ہوتی یہ بھی وزیراعظم کا بیان ہے ایک اور بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے فیصلوں کا نقصان عوام کو اٹھانا پڑھ رہا ہے یہ وفاقی حضرہ ہیں عمران خان کے پورے دور اقتدار میں ہم نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری اور فلانے فلانے کی کرپشن کو روتے رہے ان سے جب سوال ہوتا تھا وہ کہتے تھے پچھلے والا چور روز سے پہلے والا ڈاکو تھا تو اب عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لولی لنگڑی جمہوریت یہ ان کے کسی کام کی نہیں ہے میں پھر دوبارہ کوٹ کرتا ہوں جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر میں عوام اپنی حالت دیکھیں اور آج کے دور میں عوام اپنی حالت دیکھیں اس ڈکٹیٹر کے دور میں کراچی میں سکینیا بسز بڑی بڑی بسز انڈر پاسز ترقی کا ایک سفر شروع ہوا اور یہاں اس ایک جمہوری سو کال دور میں آپ کو چنچی رکشاؤں سے لاکر کے باندیا ہے ان جمہوری ڈاکو نے اب سوچ لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے پیٹرول کی پرائز میں چودہ روپے ایٹی فائب پیسہ فورٹین روپیز ایٹی فائب پیسہ اس کا اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھائی گئی ہیں جس کا سب سے زیادہ استعمال آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پرائزز اور ڈیزل پرائزز تو ہے انفلیشن بھی ہے لیکن آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن سنیچنگ چلتے پرتے میں لوٹ مار یہ ایک نارمل روٹین بن چکی ہے اس وقت پاکستان پورے کے اندر ایون اسلامباد میں ابھی ایک دو دن پہلے ایک ٹی وی کے دوست کا حوالے سے بتا رہے تھے دوسرے دوست کی وہ رات کو جا رہے تھے گھر اپنے تو ان کو روک کے اور ان سے سارا کچھ موبائل وغیرہ اور جو طولے بوت ان کی جیب میں پیسے تھے تو وہ لیے ہیں یہ میں اسلامباد کیا آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں چوریاں بے تاشا ہو رہی ہیں چینہ چپٹی بے تاشا ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے میں پھر وہی کہتا ہوں کہ فیلال اس کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ہمیں وقت بتائے گا لیکن حالات جو ہیں وہ تیزی سے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں چلے دوستوں اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو جب پہلے دو بار ایک ہفتے میں پاکستانی سرکہ نے پیٹرلی قیمت بڑھائی تھی تب ہی میں نے آپ کو بتایا رہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرل تین سر کے اوپر جائے گا اور اب پیٹرل دو سو پچاس دو سو ساٹھ کے قریب ہو گیا ہے اور آئی ایم ایف سے پاکستانی سرکہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پیٹرل پہ اور پچاس روپے کا ٹیکس لگائیں گے تو پیٹرل تین سر کے اوپر جائے گا تو میں نے جو کہا تھا وہ ہی پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستانی پیٹرلی قیمت اتنی زیادہ اتنی جلدی اس لئے بڑھ رہی ہے کیونکہ پاکستانی سرکہ نے یہ چیزیں پہلے نہیں کی پاکستان میں پیٹرل بہتی سستے میں سبسیڈائز ہو کے بگ رہا تھا جس سے پاکستانی سرکہ کو بہتی زیادہ نقصان ہو رہا تھا اور آئی ایم ایف نے کہہ دے کہ پاکستان میں اب سبسیڈائز پیٹرل نہیں بگ سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے اور آئی ایم ایف پیٹرل سستہ کرنے کے لئے پیسے نہیں دے گا تو اس لئے پاکستان میں پیٹرل اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے اور اور بھی زیادہ بڑھے گا کی پاکستان کو پچھلا نقصان بھرنا پڑے گا تو اس لئے پاکستان میں پیٹرل کیمت بڑھ رہی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئل کی کیمت بڑھ رہی ہے 105 سے قریب آیا تھا کچھ ہفتوں پہلے پر وہ پھر سے 116 ڈالر پہ چلا گیا ہے تو پاکستان کے لئے مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلدی ختم ہوگی پاکستان کو اور پاکستان پیٹرل 300 کے اوپر جائے گا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاک میرے سے کہ اس کی وجہ پاکستان میں مہنگائی ہوگی اور مہنگائی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ابھی جو ہو رہا ہے تو پاکستان کے لئے فیچر بہت ہی اچھا نہیں ہے اور پاکستان سہر کا کس بھی طرح سے پیٹرلی کی مرد کابون نہیں کر سکتی کیونکہ پیٹرل میں سبسلی دینے کے لئے پاکستان کے لئے پیسے نہیں ہے اور آئی ایم ایف رازی نہیں ہوگا پیٹرل پہ تو پاکستان کو پیٹرل 300 کے اوپر لے جانا ہی پڑے گا تو چلیے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوگی دوستو یہ ویڈیو دکھنے کے لئے بہت بہت سکیئا اور ہمیں ایچھے سسکرائب کرنا مجھے پھولئے گا thank you very much